بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو فائنلی آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوگی ہوں بہت سے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں غائب ہوگی ہیں تو آپ کو پتا ہے جب نئے سیٹی میں آپ موف کرتے ہیں تو پھر کتنے مسائل ہوتے ہیں کتنے کام ہوتے ہیں جن کو آپ نے نفتانا ہوتا ہے گھر کو منیج کرنا بچوں کے سکول اور ہر چیز کو منیج کرنا کتنا ٹپ ٹاسک ہے تو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اپنے بزنس کو اس نئے سیٹی میں بلکل انجان لوگوں میں میں ہوت کو کیسے انٹروڈیوز کروا رہی ہوں یعنی کروانے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہاں پہ یہ ٹپان کا کیک جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں اسے چوکلیٹ میں بنا رہی ہوں تو آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے کس کو دیا ہے اور اس کو میں بنانے کا مقصد کیا تھا بس ہر وہ بندہ جس کو اس بات سے شکایت ہے کہ اس کو کسٹمر نہیں مل رہے اور وہ کیسے کسٹمر گین کرے اور کس طرح سے اپنے کام کو پرموٹ کرے تو بس کوشش کرتے چلیں میرے ساتھ جیسے جیسے میں ٹرائے کر رہی ہوں ایسے ویسے آپ بھی کرتے جائیں انشاءاللہ جب آپ کوشش کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے تو آپ کی کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی کبھی رائے گا نہیں جاتی تو یہاں پہ جن لوگوں کو یہ تھا کہ کتنا ویٹ کرنا چاہیے کیک کو تو دیکھ لیں ٹو پاؤنڈ کیک ہے اور یہ سمال والا جو ششے کا گلاس ہے یہ میں نے پورا بھر کے لیے ہے میں پانی میں بھی چوکلیٹ گیناش مکس کر لیتی ہوں اور ملک میں بھی اگر ملک اویلیبل ہو تو پھر میں ملک میں ہی کرتی ہوں اگر ملک اویلیبل نہ ہو تو پھر میں پانی میں چوکلیٹ گیناش چاہے وہ مکس کر کے اسے میں اپنا کیک ویٹ کر لیتی ہوں بہت یمی ٹیسٹ بنتا ہے اور جو کلائنڈ ہوتا ہے آپ کو ان کو بہت پساند آتا ہے تو لاسٹ پہ جو مجھے اوڈر ملے اس کا ریویو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ مجھے کہاں سے ملے کیسے ملے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پہ ہاپ سے تھوڑا زیادہ گلاس جو ہے وہ میں نے نیچے والی لیر تھوڑی سی ہوتی ہے ہارڈ وہ میں نے زیادہ ویٹ کی ہے اور اوپر والی لیر جو تھی وہ تھوڑی سوفت تھی تو اس کو میں نے تھوڑا سا کم بیٹ کی ہے یعنی کہ پورا گلاس میں نے اس ٹو پاؤنڈ کیک میں جو تھا وہ ہرچ کر لی ہے اچھا یہ کیک جو ہے یہ تو میں نے کسی کو گیپٹ کرنا ہے یعنی کہ میری بھانجی ہے وہ جہاں جوب کر رہی ہے وہاں میں نے یہ کیک بنا کے بھیجائے دہریہ میں وہ جاتی ہے جوب کرتی ہے تو وہ ہمارے قریبی ہے اور مجھے وہاں سے زیادہ چانسیز ہیں کہ مجھے کیک کے اورڈرز وہاں سے ریسیب ہوں تو اس لیے میں نے یہ والا کیک بنا کر اسے دیا تھا وہ اپنے اس لیے کی گئی تھی اس نے وہاں پہ اپنے پورے سٹاپ کو کھلایا سب کو بہت پسند آئے اور اس بات پہ تو بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ کی چیز کیسی ہے جب آپ کی چیز لائک کریں کیونکہ میرا یہ تھا کہ یہ میرا ذاتی رائے نہیں ہے کہ میرا کیک جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے بلکہ مجھے میرے کسٹمرز نے پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ میرے کیک کا ٹیسٹ کیسا ہے یا میرے کیک کا لیول کیسا ہے اس لیے مجھے اس بات پہ تو بھروسہ تھا کہ ایک دفعہ جو چکھے گا وہ ضرور اس طرف متوجہ ہوگا تو بس اسی بھروسے کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کیک بنا کر گفت دیا جب تک آپ کسی کو چیز کھلاتے نہیں ہیں تو وہ آپ کو کیسے اوڈر کریں گے نقصان بھی اٹھانا پڑے گا تھوڑا انگویسٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی میں آپ نے آپ کو انٹرڈیوز کروا سکوں گی نیکسٹ میں کیا کروں گی وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نیکسٹ میرا کیا پلان ہے تو فیلحال یہ کہ آپ بھی اس طریقے سے بچوں کے سکول میں یا آسفاس کوئی بھی ادار ہے تو وہاں پہ آپ اپنا کیک بنا کر کپ کیس یا پھر پیسٹریز بنا کر بھیجیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ آپ کس ٹائپ کی چیز بنا رہے ہیں اور آپ کی چیز کی کیا کوالٹی ہے چیک میں نے رات میں بنا لیا تھا کریم کی جو ڈیزائننگ تھی وہ میں نے رات کو کھا لی تھی چونکہ گیس نہیں تھی اس لیے میں نے پھر جو چوکلیٹ گناش اوپر پون نہیں کی وہ بہت تھنڈی تھی اس کو گرم کرنا ضروری تھا تو پھر باقی کا کام جو تھا چوکلیٹ کی جو کریمیں نے وفکی ہوئی تھی اسے میں نے ڈیزائن تو سارا بنا دیا تھا لیکن جو گناش والا کام تھا وہ میں نے پھر بعد میں کیا تھا اور یہاں پہ کریم ہارڈ ہو رہی تھی اس کے اوپر اندر بابلز بان رہے تھے تو میں نے تھوڑی سی اور اندر کریم مکس ہی ہے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے اور اس کے اندر جو بابلز ہیں وہ ریموو ہو جائے پھر میں اس کے ساتھ اوپر ڈیزائن بناؤں گی اچھا کوالٹی اپنے بیسٹ دینی ہے اور جو اس کی پرائس ہے وہ بھی آپ سو سمجھ کی اپنا پورا بجٹ بنا کے اس کے بعد آپ اسے اناؤنس کریں اور پھر جو آپ کی پرائس اناؤنس آپ نے کر دی ہے اس پر بھروسہ رکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی کوالٹی ہے اتنی پرائس کی تو پھر آپ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو اوڈرز بھی ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو لوگ مجھے یہ کہنے کہ اتنے میں بنا کے دے دیں اتنے میں بنا کے دے دیں سوری میں فری تو بنا کے دے سکتی ہوں لیکن جو ہے اس طرح سے اپنی کوالٹی یا اپنا لیول جو ہے وہ میں کم نہیں کر سکتی میں انویسٹ کر رہی ہوں اور میں ان لوگوں کو دے رہی ہوں جن کو مجھے بتا ہے کہ میں جو دینا ہے لیکن اس طرح سے کوئی بھی کلائنٹ اٹھ کے آ جاتا ہے کہ مجھے آپ اتنے میں دے دیں اتنے میں دے دیں سوری اس طرح سے میں نہیں اپنا ہمیں چھراب نہیں کر سکتی یہاں پہ ہمارا بہت ہی یمی یمی کیک تو ریڈی ہو گیا اور یقین کریں وہاں میری بھانجی بتاری تھی سب کو بہت تساندہ ہے اور سب نے پوچھا پرائس لسٹ لی ہے میری بھانجی سے اور انہوں نے پوچھا کہ کہاں پہ کیسے کس طریقے سے وہ بنا رہی ہیں اور ڈیلیور کر رہی ہیں باقی جو آپ کی قسمت میں ہو وہ تو مل ہی جاتا ہے کسی انسان کی روکنے سے نہیں رکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور جب اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو انشاءاللہ اگر میری قسمت میں ہوا تو ضرور مجھے ارڈر ملیں گے اور یہاں پہ ہمارا جو کیک ہے وہ ریڈی ہو گیا اسے میں نے پیک کر کے ڈیلیور کر دیا اور اس کے بعد جو مجھے ارڈر ریسیب ہوئے تو اس کی طرف ہم آتے ہیں میری طبیعت بہت حراب تھی دانت میں شدید در تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پا رہی تھی بٹ تھوڑے تھوڑے میں نے کلیپس لیئے ہیں تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور یہاں پہ میں نے اس کا جو ویٹ ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میرے ٹو پاؤنڈ کیک کا اتنا ویٹ ہوتا ہے اور جو ہے اس کے بعد جب ویٹ پروپر یہ اب ٹو پاؤنڈ کا نہیں ہے یہ ٹو پاؤنڈ کا کیک ریڈی ہوئے تو جبکہ میں نے اس کی پرائیس ٹو پاؤنڈ کی ہی رکھی ہوئی ہے تو بس اسی طریقے سے ہے پھر جب کیک بابرکہ تو کھلا ڈولا ہو تو پھر جب پرائیس آپ نے پوری رکھی ہو تو پھر آپ کو دکھتا نہیں ہے تو اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیک کیسا ہونا یہاں پہ پیک کر کے میں نے ان کے حوالے کر دیا کیک ڈلیور کر دیا اس کے بعد پھر ہم آجاتے ہیں اپنے دوسرے کیک کی طرف تو یہاں پہ مجھے کلائنٹ کی طرف سے میبھی انہوں نے مجھے ٹک ٹوک سے میرا نمبر لیا یا پھر یوٹیوب سے لیا اور انہوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں کیک چاہیے کپ کیکس اور ڈونٹس چاہیے تو سمپر میں انہیں چاہیے تھا کیک تو میں نے بہت ریزے نیبر پرائیس کے ساتھ انہیں بنا کے دیئے تو ان کا ریویو بھی لاس پہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہاں مجھے کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا ہی سامباز سے اور میں نے اورڈر رسیب کا لیا ایڈوانس پیمنٹ ہوگی اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کافی دور ہیں تو جب میں نے انہیں بتایا ڈی سی بتایا تو انہوں نے کہا ڈی سی تو بہت زیادہ ہیں تو پھر جب میں نے ڈسٹینس پوچھا اپنے بھائی سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈسٹینس تو بہت زیادہ یہ آپ نے کسی ایڈیے کا جو کیک ہے وہ اسے لے لی ہے تو پھر چونکہ ایڈوانس پیمنٹ ہو چکی تھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں کسی طرح نہ کسی طریقے سے ہم پہنچا دیں گے وہاں تک تو میں بھی رائیڈر کے تھرو میں بھیج دوں میں بھی میرے ہزبین اس کو ڈیلیور کا دیں تو چلے اب جو ارڈر مل چکے اس سے ہم بناتے ہیں بنانے پہ میں نے فوکس کیا باقی ڈیلیور کرنے کہ جو بات ہے وہ بات کی ہے وہ بات میں دیکھیں گے کہ کیا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر میں نے کیا کیا اور کیسے کیا یہاں پہ جو ہے یہ چوکلیٹ وائٹ چوکلیٹ میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر ڈال دیئے کیونکہ میں نے شگر صرف سے ہی ویٹ کیا اس کے علاوہ میں نے کوئی فلیور اس کے اندر نہیں دیا یہ وینیلا کےک تھا انہوں نے کہا کہ انہیں پائنیپل کے چین بچے نہیں کھاتے شوک سے تو بلکل سیمپل کیک انہیں چاہیے تو میں نے مینیلا فلیور میں ہی بنا دیا اور یہ پہلا اورڈر تھا جو پروپر مجھے ریسیب ہوا ادھر سے مجھے اورڈر ریسیب ہوا ادھر سے میرے دانت میں اتنا شدید دیونکہ مجھے ڈاکٹر سے کنسرٹ کرنا پڑا تو اتنی تکلیف تھی دوسری طرف کیک جو تھا وہ میں لے چکی تھی اور اب مجھے یہ ہر حال میں یہ آرڈر ریڈی کرنا تھا تو بس اسی تکلیف کے ساتھ ہی میں نے یہ آرڈر ریڈی کر دیا اور الحمدللہ سمح الحمدللہ کیک بہت اچھے سے میں نے کسٹمر تک پہنچا دیا تھا اور لاسپین کا ریوی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت نائس تھی پرس ٹائم مجھے دو تین کسٹمرز جو ہے کنٹیکٹ کر چکے ہیں لیکن یہ پرسٹ کسٹمرز جو اتنی نائس تھی کہ ان کے ساتھ بات کر کے موڈ پریش ہو گیا تھا اور ایسے کہ بندہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کر کے آپ کتنا اچھا فیل کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ بات کر کے آپ کتنے ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں اچھا یہ ٹیل گرین کلر بہت پہلے میرے ہزبینڈ لکھے تھے بیک ہاؤس سے میں نے گرین کلر مگوایا تھا تو وہ یہ والا کلر اٹھا لیا ہے اور یہ پیک ہی پڑا ویسے میں نے استعمال ہی نہیں کیا تو یہ کسٹمر نے مجھ پہ چھوڑ دیا تھا انہیں بس وان پاؤن کا میں نیلا کیک چاہیے تھا تو میں نے سچا کیوں نہ میں اس کلر کو ٹرائے کروں یہ کلر کیسا بنتا ہے تو دو سے تین ڈروپ میں نے پہلے ٹائم پہ ہی لگا کے تو اس کے ساتھ تھے ٹچ کر کے جب بنایا بہت کول کلر تھا بہت پیارا لگ رہا تھا میں نے اتنی عرصے سے یہ کلر یوز ہی نہیں کیا تو آج میں نے کہا چلیں میں ٹرائے کر تو کروں یہ ویسٹ ہو رہا ہے پڑا پڑا تو یہاں پہ میں نے پھر اس سے کیک کو تھوڑا سا ٹچ دیا تو کیک کی لک بہت پیاری لگ رہی تھی ریال کیک کی جو لک تھی وہ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی بنیس پت پیچر کے آپ لوگوں نے بھی مجھے بتانے کہ کیک کیسا بنائے اور کافی دنوں کے بعد میں کیک بنا رہی تھی کافی لمبا گیپ دی ہے میں نے ڈیٹ سے دو ہفتے کا تو اسی دوران میں جیسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کیک بنانا ہی بھول گیا اور جب میں بنا رہی تھی تو بڑا ہاتھ حجیب سا فیل کر رہا تھا جو پورا میری پرائس لسٹ میرے چینل پہ بھی موجود ہے اور میرے ٹک ٹک پہ بھی موجود ہے انسٹاگرام پہ بھی موجود ہے ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گی فیس بک سے بھی مل جائے گی تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے میں نے ٹوانٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ کیک انہیں بنا کر دیا تھا اس کے علاوہ فور کپکیکس مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پاس فور کپکیکس بوکس پڑا ہوا ہے لیکن جب میں نے سارا چیک کی ہے تو سکس کپکیکس والے بوکس مجھے ملے فور والے نہیں ملے یہ بھی وہ ہتم ہو گئے ہیں یا پھر مجھے ویسے وہم ہو رہا تھا کہ میرے پاس ہیں تو یہاں پہ پھر میں نے سکس والے بوکس میں ہی ایڈجسٹ کا دیئے کیونکہ ایک لائنر فسٹ میں سے بنوانا تھا تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی چیزیں اب چونکہ میں موڈر ٹون میں رہتی ہوں اور وہ شہزار ٹون میں رہتی تھی جو میری کلائنڈ ہے اور وہ اسلامباد کی نہیں تھی انہوں نے بھی نہیں پتا تھا کہ کتنا ڈسٹینس ہے بس انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں یہاں رہتی ہوں تو ہوتی میں اسلامباد نہیں ہوں تو آپ مجھے یہ بنا کر دے دیں یہ چیزیں تو بس پھر میں نے آرڈر تو ریسیو کر لیا اور اتنا مشکل بھی نہیں تھا ان تک پہنچانا لیکن جو تھا ڈسٹینس واقعی بہت زیادہ تھا ایک ڈیڑھ گھنٹے کی رائٹ پہ تھا تو پھر جب میں نے ساری چیزیں بنا لی پیک کر لی پہلے میں نے سوچا کہ میں رائیڈر کو بلا لیتی ہوں تو اس کے بائیکیاں کے تھرو میں یہ اور یہ ساری چیزیں ڈیلیور کر دیتی ہوں پھر بعد میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میرے ہزرن نکا کہ ہم ڈیلیور کر رہا تھے تو پھر میں بھی ان کے ساتھ پس ٹائم دینا تھا اور ڈسٹینس زیادہ تھا اور مجھے یہ تھا کہ کیک جو ہے وہ حراب نہ ہو جائے اور آج کا دن لائٹ بھی نہیں رہی اور کیک میں نے فریشی بنایا تھا اور چونکہ فریش کیک جو ہوتا ہے وہ ڈیلیور ہونے میں بھی تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے یہ تھا کہ ایسا بندہ ہو جو احتیاط سے میری چیز آگے پہنچا دے تو اس سے زیادہ میں بروسہ کسی اور پہ تو کر نہیں سکتی تھی تو فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں ہی جا کے لے آتے ہیں تو پھر ہم بائک پہ جا کے دے آئے اور کافی لمبا ڈسٹینس تھا لیکن بہت اچھا ایڈوینچر لگ رہا تھا اور پھر اسلامباد کی بیوٹی اس سے تو ویسے ہی بندہ آدھی بیماری بھی ہتم ہو جاتی ہے دیکھ کے اور میرے جو دانت میں در تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا جب میں نے اتنے حبصورت مناظر دیکھے راستے میں اور بہت اچھا لگا تو ہم لوگوں نے بہت سیفلی ہر چیز ان تک پہنچا دی اور وہ یہاں پہ فائنلی ہماری تینوں چیزیں جو ہیں ریڈی ہوگی ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ پسند آئیے تو لائک شیئر ضرور کیجئے کہ چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں کیسی بنی تھیں اور کلائم کے جو ریویو تھا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ وہ کیسا تھا اور انہیں میرا کے ایک پسند آیا یا نہیں آیا میں نے سوچا تھا کہ میں ڈیلی بیس پہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ایسا نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میں مبائل پہ ہی ویڈیو شوٹ کرتی ہوں مبائل پہ ہی ایڈیٹنگ کرتی ہوں میرے پاس کوئی لیپ ٹوپ نہیں ہے تو اس لیے اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ میں ایک جب تک پوری ایڈیٹ کر کے اسے اپلوڈ نہیں کہا دیتی تب تک میں دوسری ویڈیو شوٹ نہیں کہا سکتی پھر وہ جو اندر میمیری کام ہو جاتی ہے اور پھر مجھے پچھلی ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے